امام جلالدین سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے امام ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میلاد النبی پر لوگوں کو کھانا کھلانا یہ خود میرے نبی کی سنت مبارکہ کیسے ہیں؟ امام جلالدین سیوٹی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ پیارے نبی جب اعلان نبوت فرمائے اعلان نبوت کے بعد حضور نے اپنا عقیقہ پیارے نبی نے دوبارہ فرمایا حاناکہ حضور کا عقیقہ سرکار کے دادا جان نے بسپن ہی میں حضور کا عقیقہ کر دیا تھا اب ضرورت نہیں تھی ایک ہی مرتبہ اسلام میں عقیقہ ہوتا ہے دو بار نہیں ہوتا پیارے نبی کا عقیقہ سرکار کے دادا جان حضور کی ولادت کے ساتھ ہی عقیقہ کر دیا تھا لیکن میرے نبی اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ دوبارہ فرما رہے ہیں اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی سمجھ چھوڑے امام جلالدین سیوٹی جو مفسر بھی ہے محدث بھی ہے محقیت ہے وہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ پیارے نبی اپنے میلات کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے میلات کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے کیوں؟ آپ رہے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو عقیقہ تھا امام جلالدین سیوٹی فرماتے ہیں کہ عقیقہ ایک بار ہوتا ہے سریعت میں اسلام میں وہ عقیقہ تو حضور کا ہو گیا تھا پیارے نبی نے دوبارہ کر کے بتلایا کہ یہ میرے میلات کی خوشی میں عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے عقیقہ کا تعلق پیدائے سے ہوتا ہے اس کیلئے حضور نے اپنے میلات کی خوشی میں اللہ کے شکرانے میں دوبارہ حقیقہ فرمایا ہے اب یہاں پر ایک اور بات امام جلالدین سیوٹی فرماتے ہیں کہ نہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا اسی لئے سرکار نے دوبارہ کیا میلات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ خود جواب دیتے ہیں کہ سنو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے سرکار کا نکاح بھی ہوا تھا حضرت سیدہ خدیزت القبرہ رضی اللہ عنہ سے حضور کا نکاح بھی ہوا تھا اعلان نبوت سے پہلے لیکن نبوت کے اعلان کے بعد سرکار نے اپنے نکاح کو دوبارہ نہیں کیا کہ وہ میرے اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا پتیس سال کی عمر میں ہوا تھا میں اب نبوت کا اعلان کیا ہوں میں دوبارہ اپنا نکاح پڑھواؤں گا سرکار نے دوبارہ نکاح نہیں فرمایا لیکن حقیقہ دوبارہ فرمایا آپ بتلائیں نکاح اہم ہیں یا حقیقہ اہم ہیں دنیاوی اعتباس سے اسلام میں نکاح کے مسائل باریک ہے اگر کوئی حقیقہ نہیں کرتا تو وہ گنے گار نہیں ہوتا حقیقہ کرنا مستحب ہے ضروری نہیں ہے مگر نکاح کے مسائل بڑے باریک ہیں اگر نکاح میں کچھ گڑھوڑی ہو گئی تو انسان کی زندگی گناہوں میں ہو جاتی ہے لیکن حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنا حقیقہ نہیں کیا دوبارہ اپنا حقیقہ کیا لیکن اپنا نکاح دوبارہ نہیں کیا تو امام جلالتین سیوٹی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی اپنے میلاد کی خوشی میں اور اللہ کے شکرانے میں دوبارہ حقیقہ فرمائے ہیں یہ میلاد کی خوشی میں فرمائے ہیں اور یہی